اسلام علیکم میں محمد عویہ صاحب سے مخاطب ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں ریویو کروں گا سنی ڈی سٹیٹ کیپسل کا یہ پاکستان میں بہت زیادہ یوز کروایا جاتا ہے اور بڑا اچھا ریزلٹ پروائیڈ کرتا ہے تو آج اس کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے اس کے کیا کیا فوائد ہیں اس کے نقصانات یا سائی ڈیفیکس کیا ہو سکتے ہیں طریقہ استعمال کیا ہے اور کن کن مسائل میں اس کا یوز کیا جاتا ہے یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ اس ویڈیو میں دوں گا لیکن اس سے پہلے گزارش ہے ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتے رہیں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو برینڈ نیم ہے سنی ڈی سٹیٹ سکورٹمن فارما کا برینڈ ہے جو کہ ایک اچھی فارما ہے اور اس کی تمام عدویات بڑے اچھے ریزلٹ کے ساتھ ملتی ہیں قیمت کی بات کی جائے تو تقریباً ساڑھے تین سو روپے میں ایک کیپسل کے پیک میں یہ پاکستانی مارکٹ میں اویلیبل ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں اس میں موجود دوا کی تو اس میں وائٹمن ڈی 3 ایڈ کیا گیا ہے 2 لاک انٹرنیشنل یونٹ یعنی کہ 2 لاک انٹرنیشنل یونٹ اس میں ایڈ کیے گئے ہیں اب جن مسائل میں اس کا زیادہ یوز کروایا جاتا ہے اس میں پہلے نمبر پہ ہڈیاں اور پتھوں سے ریلیٹڈ مسائل ہیں جب آپ کے جسم میں وائٹمن ڈی 3 کی کمی ہوتی ہے تو آپ کا جسم کیلشیم اور فاس فورس یہ دو چیزیں جو ہیں یہ آپ کے جسم کی صحت کے لیے آپ کی ہڈیاں اور پتھوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ دونوں کیلشیم اور فاس فورس آپ کے جسم میں ابزور بھی نہیں ہو پاتے جس کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں آپ کے پٹھے اور آپ کے جسم کمزور ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس لئے اس کا استعمال کروائے جاتا ہے تاکہ آپ کے جسم میں ویٹیمن ڈی 3 کی کمی کو پورا کیا جائے جس کی وجہ سے پھر آپ کا کیلچیم اور فاس فورس آپ کے جسم کا حصہ بنے جذب ہو اور آپ کے جسم کو صحت مند رکھنے میں مدد دے اس کے علاوہ اس کا استعمال کروائے جاتا ہے اوستیو پروسیز میں اسٹیو پروسیس میں ہوتا ہے یہ Heads کمزور اور بھر بھری ہنا سٹارٹ ہو جاتی ہے ان کی دینسٹری کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آسانی سے ٹوٹ سکتی ہے یا فریکچر ہو سکتی ہے یا ان کا درد ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس condition میں اس کا استعمال کرویا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال رک företر میں کرویا جاتا ہے بچوں میں اس کا استعمال drop کی فارم میں کرویا جاتا ہے بچوں میں WITM d3 کی کمی کے وجہ سے ان کی Heads بڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ پکچر ساتھ میں چل رہی ہے تو اس طرح کے مسائل ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ان میں وائٹمن ڈی 3 کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کنڈیشن سے بچانے کے لیے اس کے علاوہ اس کا استعمال جوائنٹ پین میں یعنی کہ جوڑوں کی دردوں میں یا جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں اگر آپ کے تو ان کنڈیشن کو بھی بہتر بنانے کے لیے بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماہیں ان کے جسم میں بھی کیلشم اور وائٹمن ڈی 3 کی کمی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی کمر میں درد ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے ان کی ہڈیاں درد ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تھکاوٹ فیل کرتی ہیں ہر ٹائم فریش نہیں ہوتی تو ان کے جسم میں بھی اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال پٹھوں کی صحت کے لیے بھی کروایا جاتا ہے اگر آپ کے پٹھوں میں کھچا ہو رہتا ہے دردیں ہوتی ہیں پٹھے کمزور ہو گئے ہیں اور آپ کو کڑولو وغیرہ پڑتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی امیونٹی کو بھی بوسٹ کرتا ہے قوت ہے مدافعت کو بڑھاتا ہے جس کی وجہ سے آپ بہت سی بیماری اور انفیکشن سے محفوظ رہتے ہیں اور صحت مند رہتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کے دل کی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے یہ کولیسٹرول لیول کو مینٹین رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال ڈیابیٹک پیشنٹس میں یعنی کہ شگر والے مریضوں میں بھی کروایا جاتا ہے یہ ان کے جسم میں انسولین کے لیول کو ریگولیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کی شگر کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال دماغی طاقت میں بھی کروایا جاتا ہے خاص طور پر بزرگ ازرات میں عمر کے ساتھ ساتھ یارداشت کمزور ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس میں بھی یہ ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال آپ کے موڈ کو بہتر بنانے میں انگزائیٹی اور ڈپریشن کو کم کرنے میں بھی کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ انٹی انفلیمیٹری پراپرٹی بھی رکھتا ہے تو آپ کی سوزش کو بھی کم کرتا ہے جسم میں جس کی وجہ سے آپ مختلف آٹو امیون ڈیزیزیز سے اور مختلف کرونک بیماریاں جو ہیں ان سے بھی بچانے میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے تو اس طرح کے مسائل میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات یا سائیڈ ایفیکس کی تو ایسے جس کے کوئی زیادہ سائیڈ ایفیکس دیکھنے میں نہیں ملتے کیونکہ ہماری آدھی سے زیادہ بادی جو پاکستان کی ہے وہ وائٹیمن ڈی 3 کی کمی کا شکار ہے تو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ بغیر کسی وجہ کے یعنی کہ آپ کے جسم میں آلیڈی وائٹیمن ڈی 3 کی کوئی کمی موجود نہیں ہے اور آپ اس کو اوور ڈوز کرتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو الٹیم اطلی کی کیفیت ہو سکتی ہے آپ کا سردرد ہو سکتا ہے کمزوری فیل کر سکتے ہیں تھکاوٹ فیل کر سکتے ہیں آپ کا ہائپر کیلسیمیا کی شکایت یعنی کہ آپ کے خون میں کیلشم کی مقدار زیادہ بڑھ سکتی ہے گردوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے کڈنی سٹون کے گردے میں پتھری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پیاس کا زیادہ لگنا یا کوئی سکن ریش آپ کو یا الرجک رییکشن کو اس کا دیکھنے میں مل سکتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال یا ڈوزز کی تو اس کی ڈوزز کا تائیون آپ کے ڈاکٹرز نے کرنا ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے باڈی ویٹ پہ آپ کی بیماری کی نویت اور ساری ہسٹری لے کے پھر ڈاکٹرز آپ کا ٹیسٹ کر کے یہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کو کتنی ڈوزز کتنے عرصے بعد لینی ہے بعض اوقات ڈاکٹرز اس کا استعمال ہر تین دن بعد کرواتے ہیں بعض اوقات ایک ہفتے بعد ایک کیپسل بعض اوقات پندرہ دن بعد اور بعض اوقات ایک ماہ میں ایک کیپسل کا بھی استعمال کروایا جاتا ہے تو یہ بغیر ڈاکٹر کے مشورے کہ آپ کو خود سے استعمال نہیں کرنا چاہیے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہوتا ہے اور آپ نے کھانے کے بعد اس کو یوز کرنا ہے یہ ساری انفرمیشن تھی سنی ڈی سٹیٹ کیپسل سے ریلیٹیڈ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ